بسم اللہ الرحمن الرحیم شیرو میرے پیارے بھائیوں بہنوں بزرگوں آپ سب کو مریم نواز شریف کی طرف سے اسلام علیکم آپ کو بھی اسلام علیکم آباز نہیں آئی یہ ہوئی نا بات اور آپ کو نواز شریف کی طرف سے بھی اسلام علیکم انہوں نے کہا کہ جب تم میرے لوگوں میں جانا تو میرا بہت پیار دھرا سلام دینا آپ سب کا بہت بہت شکریہ شکریہ میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں اتنی بڑی تعداد میں اپنی بہن اور بیٹی کا اشتبار کرنے کے لیے میں آپ سب کی تے دل سے شکر گزاروں انشاءاللہ میں خوش پپری سنا دو آپ کو سنا دو آپ کا اور میرا محبوب کائن بہت جلدی انشاءاللہ آپ کے برمیان نوجود ہوتا ان لوگوں نے نواز شریف کو بار بار نکالا تین بار آدمی حکومت تھی اللہ تعالیٰ نے حکومت تھی انہوں نے تین بار ادھو حکومت سے نکال دیا دو دفعہ ملک سے نکال دیا لیکن اللہ تعالیٰ کا فاضل دیکھو آج بھی نواز شریف اس ملک کا سب سے بڑا لیدت ہے وہ بار بار واپس آیا پہلے سے بڑھ کر پاکر سے واپس آیا اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ پھر واپس آئے گا آئے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آئے گا اللہ کے قرآن سے آ رہا ہے آپ کی محبت پر واپس آئے گا انشاءاللہ شیروں انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کے بعد نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب اور آپ سب کا شکریہ دا کرتی ہوں جو آپ نے میرے پر اعتماد کا اظہار کیا اور مجھے جو نئی ذمہ داریاں ملی ہیں میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اپنے وطن سے وعدہ کرتی ہوں اپنی پارٹی سے وعدہ کرتی ہوں کیا ایک دن بھی ارام سے نہیں بیٹھن گیا انشاءاللہ دو ہزار سفرہ میں جولائے دو ہزار سفرہ میں جب برکی کرتے ہوئے پاکستان میں نواز شریف کو ایک اکارہ پر نکال دیا وہ قومی ساتھ سانحہ تھا اٹھائیس جولائے دو ہزار سترہ پاکستان کا بہت بڑا سانحہ تھا دو دن ہے اور آج کا دن ہے پاکستان سنبلے میں نہیں آرہا لیکن میرا آپ پاکستانی قوم سے اور آپ سے بادہ ہے جب تک اس قوم کی تقدیم نہیں بتنیں گے جب تک آپ کو مشکلات سے نہیں نکالیں گے آرام سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ شیرو ذرا بتانا نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والے سارے کے دور اپنے اپنے انجام کو پہنچے یا نہیں پہنچے نواز شریف نے تم سے انتقام نہیں لیا مریم نواز نے تم سے انتقام نہیں لیا شہباز شریف نے تم سے انتقام نہیں لیا تم اللہ تعالیٰ کے حساب اور کتاب کا نشانہ بنے میرے بہنوں اور میں پاکستان کی عوام سے بھی مخاطب ہوں مجھے احساس ہے نواز شریف ساتھ کو احساس ہے کہ ملک میں مہنگائی ہے بجلی مہنگی ہے گیس مہنگی ہے روٹی مہنگی ہے مجھے احساس ہے مہنگائی ہے لیکن میری قام سے میں یہ وعدہ کرنا چاہتی ہوں کہ وہ نواز شریف ہی تھا جس نے تین مرتبہ قام کو مشکل سے نکالا اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو مشکلات سے نکالا اور تین دفعہ ترقی کے راستے پہ ڈالا تو امید رکھنا دیرے بھائیوں اور بہنوں انشاءاللہ تعالی ترقی کرتا ہوا پاکستان واپس آئے گا بھائیو ایسے انسان کو باہر نکالا گیا مہزے کے قامے پر کہ جس کی نواز سال کی کارکردگی کو اگر پاکستان کی پچھتر سالہ تعریف میں باہر نکال دو تو پاکستان میں کھندرات کے علاوہ کچھ نہیں بچتا مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ نواز شریف کو نائحلی کی سزا ملی یا نواز شریف کو حیلیت کی سزا ملی انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب نواز شریف کی قیادت میں یہ ملک ایک بار پھر آگے بڑے گا انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے آج اس شخص کو مہنگائی کا خیال آ رہا ہے جو اپنے دور میں فیرانیت سے کہتا تھا مہنگائی کا تو مجھے ٹی وی سے پتا چلا ہے جو پرچیاں پڑھ پڑھ کر چیزوں کی قیمتیں بتاتا تھا آٹھ مہینے کا حساب بات میں ہوگا پہلے پچھلے پانچ سال کا حساب ہوگا انشاءاللہ اور یہ بھی میں بتا دوں معیشت کوئی ایسی چیز نہیں چار سال کی نا اہلی اور نا لائکی اور غفلت میں معیشت کو آج جس حال میں پنچا دیا میرے بھائیوں انشاءاللہ کچھ وقت لگے گا لیکن اس آفدار صاحب پر یقین رکھو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو انشاءاللہ تعالیٰ معیشت کو اس گرداب سے نکالیں گے مسلم لیگ نون کو تانے دینے والے آج سن لو ابھی چند دن پہلے تک ابھی اپنی حکومت بھی خود ہی توڑی ہے اب رو بھی خود ہی رہا ہے رونے کی تیاری کر لو اب باقی کی زندگی رونا پرے گا انشاءاللہ ابھی چند دن پہلے تک پنجاب میں حکومت بھی اسی کی تھی خیبر پختونخواہ میں حکومت بھی اسی کی تھی بلوچستان میں حکومت بھی اسی کی تھی گلگر پختستان میں آج بھی حکومت اسی کی ہے ازاد کشویر میں آج بھی حکومت اسی کی اور انزام مسلم لیگ نون کو دیتا ہے لوگ بے وکو جن حکومتوں کے بل بوتے پر یہ اپنا خرچہ چلاتا تھا ہیلیکاپٹروں میں پھرتا تھا گاڑیاں استعمال کرتا تھا سیکیورٹی استعمال کرتا تھا آج اپنے ہاتھ سے وہ حکومت توڑی اور آج سرکوں پہ جا کے رو رہے ہیں تو یاد رکھو مسلم لیگ نون اور میرے یہ شیر الیکشن سے نہیں درتے جس دن بھی ہوگے پنجاب میں آنے والے الیکشن تو یاد رکھنا انشاءالت اللہ مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے الیکشن جیتے گی سوری میرا ابھی سرجری کو زیادہ دیر نہیں ہوئے آپریشن کو میرا تھوڑا گلہ خراب ہے ایک آر بات بتاؤں میرے تین گھنٹے کی سرجری ہوئی مجھے ڈاکٹر نے کہا تم بال بال بچی ہو تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوا انہوں نے ان کو پتا تھا پچھلے پان سال کے میری سرجری ہونی ہے اور وہ دنیا میں صرف دو ممالک میں ہوتی ہے انہوں نے مجھے پاسپورٹ نہیں دیا اور اللہ کا بے انتہا شکر ہے میں نے ان سے پاسپورٹ نہیں مانگا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ظلم اور جبر کے پاوجود ان کی آگے جھکنے نہیں دیا اللہ کا شکر ہے اور آج میں ان کو بھی کہتی ہوں ظلم کرنے والوں کو انتقام کا نشانہ بنانے والوں کو ذرا حاصلہ کرو ٹی وی سکرینز پہ جب میں ان کو روتے دیکھتی ہوں تو مجھے ان پہ ترس آتا ہے میں کہتی ہوں ذرا حاصلہ کرو میرے بھائیوں اور بینوں میرے سے وعدہ کرو ہاتھ ہٹھا کر کہ پاکستان کی تقدیر بدنے کے لیے نواز شریف کا ساتھ ہوگے مجھے آپ کی تقدیر بدنے کے لیے نواز شریف کا شہبان شریف کا ساتھ ہوگے اگر آپ وعدہ کرتے ہو تو میں بھی آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ ایک دن میں گھر پہ آرام سے نہیں بیٹھے ہوں آپ سب کا بہت بہت شکریہ نواز شریف شہبان شریف پاکستان مسلم لیگ نوم بہت بہت شکریہ شیئر آپ کی بہت بہت مہربانی اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر و زندہ بار